اسلام علیکم ان لوگوں کے لئے موجود ہیں جو ٹوٹر اور انسٹرگرام زیادہ یوز کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ ہمیں لائک کر سکتے ہیں فالو کر سکتے ہیں اور اپنے ستاروں سے ہمارے ساتھ جڑ کے بات کر سکتے ہیں آج کے ہمارے مہمان بہت ہی خاص اور ان کا تعروف کسی بھی تعروف کے معتاج نہیں ہے بہت کمال رائٹر اور آپ ان کے بے شمار کرداروں سے واقف ہیں ان کے لکھے ہوئے زبردست ڈرامے گسی پٹی محبت اور ان کی لکھیوی زبردست فلم ساتھ دن محبت ان اور ایک اور بڑا مزے کا ڈراما قدوسی صاحب کی دیوہ اس طرح کہ کمال کمال کے ڈرامے انہوں نے لکھے ہیں اور ہماری بڑی خوشکشمتی ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ ہمارے اس پلاتفارم پہ آپ سے بات کرنے کے لئے موجود ہیں تو ان کو ویلکم کرتے ہیں ہم سے دیر ساری باتیں کریں گے دوانا نولی ہم سب کے فیوریٹ رائٹر فسی باری خان اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں آپ بلکل زبردست ٹک ٹاک آپ سنائے آپ کیسے ہیں جی میں بلکل ٹک ٹاک ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کے توسط سے میں جرمنی کے جو آپ کے رہنے والے لوگ ہیں اس کے علاوہ کیونکہ آپ یوٹیوب پر بھی ہیں تو پوری دنیا میں جو میرے کام کو پسند کرتے ہیں یا مجھے یاد کرتے ہیں تو ان کے لئے میں حاضر ہوں بلکل سر ہمارے لئے بڑے اونر کی بات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آج مجھود ہیں آپ سے بڑے مزے مزے کی ہم باتیں کریں گے ہمیں یہ بتائیں سر پہلے تو کہ آج کل آپ کی کیا مصروفی آتا ہوں اور آج کل کیا چل رہا ہے دیکھیں میں ہم ٹی بی کے لئے ایک سیریل لکھ رہا ہوں جس کا نام ہے بہت بری بات یہ ایک سوشل کومنٹری ہے اور میرا کیونکہ تھوڑا سٹائل بلک کومیڈی کی طرف گامزان ہے شروع سے تو وہی جو میرا جانرہ جو ہے وہ بلک کومیڈی ہے اس میں بھی اور مطلب وہی جو میں نے اب سے کہا کہ سوشل کومنٹری ہے کوشش یہ کی ہے پاکستان کی جو یوت ہے آج کی جو یوت ہے اس کو ڈسکس کیا جائے وہ کر رہا ہوں اس کے لئے یوٹیوب پہ میں سیریز کر رہا ہوں لائٹر موٹ کی ہے لیکن تھوڑی سی ڈیپت والی ہے چیز ہے اس کا نام ہے چنٹو کی ممی وہ میں کر رہا ہوں اور پھر کچھ اور پروڈیکٹس ہیں جو کر رہا ہوں لیکن میں کیونکہ ایک وقت میں ایک کام کرتا ہوں اور تھوڑا سا لیزی بھی ہوں تو اس لئے سال میں میرا یہ ہوتا ہے کہ جی ایک سیریل ہو جانی چاہیے بس زبردر سر یہ بتائیں ہمیں ہمیں بھی جانے کوش کریں گے کہ آپ کے اپکمین پروڈیکٹس کب آ رہے ہیں تاکہ ہم ایک قسم کی بریکنگ نیوز دیں اپنے ویورز کو کہ کب کب اور پروڈیکٹس آ رہے ہیں تاکہ ہم سب مل کے شدل سے انتظار کریں اچھا یہ جو یوٹیوب کی سیریز ہے جس کا نام ہے چنٹو کی ممی یہ ایت پہ ریلیز ہو رہی ہے ریلیز سوری اب وہی بات ہے میں عادت اتنی بڑھ کے ریلیز ہونے کی اپلوڈ ہو گئی ہے تو یہ چھے اپیسوڈز ہیں پندرہ سے سولہ منٹ کے وہ ہے یہ ایک تجربہ کیا ہے کیونکہ یہ میری اپنی پروڈیکشن ہے میں نے لکھی بھی یہ ہے پروڈیوز بھی یہ کی ہے بیریک جو ہے وہ میرے دوست ہیں عمران خاضی وہ کر رہے ہیں اس کو سلام آواز آری ہیلو ہیلو جی جی ایک سیریل جو ہے اس کا نام ہے بہت بری بات وہ بھی میں کر رہا ہوں تو کافی کام ہے اس وقت جو میں کر رہا ہوں لیکن وقفے سے کر رہا ہوں زبردست ہم آوکے شدت سے اندازار کر رہے ہیں پروڈیکس کا سر ہمارے جو پروگرم ہے پروگرم میں اس کا بڑے مزے کا پیٹن ہم کرتے ہی ہیں کہ ہم نہ جاننے کوش کرتے ہیں کہ سٹارٹ سے جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا اس کا انسپیریریشن کون تھی تو اسی پیٹن کو مدر نظر رکھتے ہوئے ہم سٹارٹ کریں گے وہی سے کہ آپ یہ بتائیں سر کہ لٹریچر کا زوق اور شوق کیسے پیدا ہوا اور کیا چیز آپ کو لٹریچر کی طرف انسپائر کرتی تھی سر میں آپ کو جی مجھے جو لٹریچر کا شوق ہوا ہے وہ مجھے اپنے گھر میں ہوا میری جو والدہ تھی ان کو بہت زیادہ شغف تھا وہ راجندہ سنگھ بیدی کو بہت پڑھتی تھی اسمت چکتہی کو بہت پڑھتی تھی غلام آباس کو بہت پڑھتی تھی تو میرے گھر میں ہمیشہ اس طرح کی کتانیں رکھی ہوئی ہوتی تھی تو ایک جب آپ کی جب کم عمری کا دور ہوتا ہے تو اس دور میں حموماً بچے جو ہیں وہ پڑھتے ہیں بچوں کی کہانیاں جیسے اس زمانے میں ہوتا تھا ہمارے زمانے میں بچوں کی دنیا ہوتا تھا تعلیم و تنبیت ہوتا تھا نونحال ہوتا تھا لیکن مجھے یہ چیزیں نا مطلب بلکل میرے دل کو نہیں چھوٹی تھی تو میں نے جب یہ چیزیں پڑھنی شروع کی غلام آباس کو جیسے ان کا قطبہ پڑھا زمانے میں آورکورٹ پڑھا تو وہ بہت سی چیزیں ہوتی تھی اس وقت آپ پہ اتنا ابلاغ نہیں ہوتا تھا ان چیزوں کا لیکن مجھے وہ پڑھنے میں اچھی رکھتی تھی تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں وہ بچوں کا جو لٹریچر تھا اس سے اٹھ کر میں بڑوں کے لٹریچر کی طرف چلا گیا اور بہت کم عمری میں چلا گیا تو مطلب مجھے ایسا رکھتا ہے کہ اس کا جو کریڈٹ جاتا ہے اسے میری والدہ کو جاتا ہے کیونکہ ان کا بڑا ہی ستھرا اور اچھا عدلیز ہوتا تو ان کی وجہ سے پھر میں نے یہ کیا پھر میرے ایک کزن ہوا کرتے تھے انہوں نے وہ بڑا انکریج کرتے تھے ان کی یہ بڑی اچھی عادت تھی کہ وہ سارے بچوں کو اکھٹا کرتے تھے اور سب وہ بچوں کے بڑے فیوریٹ تھے تو وہ یہ نہیں کرتے تھے کبھی ہم ان کے ساتھ پرکٹ کھیل رہے ہیں کبھی وہ سب کو بٹھاتے تھے اور ایک ٹاپک دیتے تھے کہتے تھے تم لوگ اس پہ کوئی کہانی لکھو تو جتنے لوگ ہوتے تھے سب اپنے حساب سے ہم کہانیاں لکھتے تھے تو میرا کیونکہ ایک ظاہی سی بات ہے تھوڑا سا ایک لگاؤ بھی تھا کہانیوں کی طرف تو ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ میری کہانی کو سب سے زیادہ وہ کرتے تھے پسند کرتے تھے اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ انعام دیتے تھے تو میں کہتا ہوں بچہ جب آپ بہت کم عمری میں ہوتے تو مجھے لگتا ہے بڑھتا بھی نہیں اس میدان میں زبردست اچھی بات کیے کہ یہ اپریشیشن ایک بچے کے لیے کتنی ضروری ہے ہم یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ جس طرح اتنا زبردست لکھتے ہیں سالا کچھ لیکن فارق یا جسے کہا جائے کہ فرصت کے موقع پر فرصت کے ٹائم میں آپ کیا کرنا پسند کرتے ہیں اوڈر دن رائٹنی اور ریٹنی آہ دیکھیں مجھے دیکھیں میں ایک باتا ہوں میں بڑا فن لہ رہی ہوں اور مجھے جو رائٹرز کے بارے میں لوگوں کا ایک ایمیج ہوتا ہے کہ جی رائٹرز بڑے کتابوں میں گھسے رہتے ہیں یا بہت ان کی ایک بورنگ اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں میرے ساتھ یہ نہیں ہے کیونکہ مجھے ایسے بھی مجھے بہت سی چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں تو مجھے بچوں کی شرارتیں بڑی اچھی لگتی ہیں مجھے شرارتیں بچے بہت اچھے لگتے ہیں پھر مجھے جو شوق ہے مجھے گیمز کا شوق ہے ایک زمانے میں کرکٹ بہت پسند ہوتا تھا اب کرکٹ کبھی کبھار کھیل لیتا ہوں کہیں ہی ہی بچے کچھے جاہے اکھٹے ہوتے وہاں جا کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ لیکن مجھے سویمنگ کا بہت مزا آتا ہے مجھے سویمنگ مطلب مجھے بڑا جسے کے اینجی ریلیکس رکھتا ہے جو میں لکھنے کا کام کرتا ہوں جو آپ کے پر ایک ذہنی دباؤ ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے جب آپ پانی کی سطح پر تیر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جب آپ اپنی تھیلپی کر رہے ہوتے ہیں یا آپ اپنی کانسلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے وہ بڑی آپ کے لیے بڑی سودھ مند ثابت ہوتی ہے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے میں نے اپنی زندگی کے کلیسیکل بھی پسند ہے نیم کلیسیکل بھی پسند ہے تو مجھے میوزک سننے کا بھی بڑا شوق ہے پھر فلمز وغیرہ کا بہت زیادہ شوق ہے پرانی بھی نئی بھی اچھی فلمیں دیکھنے کا شوق ہے تو مطلب میرے پاس کافی مشاغل ہیں جن میں میں خوش رہتا ہوں زبردست بڑے مزے کی آپ سے کافی زیادہ چیزیں آپ کے بارے میں آپ کی پتا چل رہی ہیں ہمیں آج مزے مزے کی ہم یہ بھی آپ سے جانے کی کوئش کریں گے کہ آپ کے جو کردار ہم دیکھتے ہیں بڑے ہی زبردست لکھے ہوئے ہوتے ہیں خاص طور پر جو خواتین کا جو کردار آپ نے لکھا ہوتا بڑے ہی زبردست لکھا ہوتا اور ان کو جو رسپیکٹ آپ نے دی ہوتی ہے وہ بھی بڑی زبردست دی ہوتی ہے تو یہ ہم پوچھنے جائیں گے آپ سے کہ آپ کے نزدیک کرداروں کے لحاظ سے ایک عورت کی دیفنیشن کیا ہے دیکھیں میں عورت مرد کی دیفنیشن کو نہیں مانتا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ایک بنیادی جو ان میں جو چیز مشترک ہے نا کہ وہ دونوں ہی انسان ہیں مطلب مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک مطلب میں کہتا ہوں ہمیں عورت کو ایک انسان کی حیثیت سے نا مطلب ہماری سوسائٹی کا یہ علمیہ ہے جو ہماری پاکستانی سوسائٹی اس کا یہ علمیہ ہے کہ عورت کو وہ انسانی شناخ دی نہیں جاتی مطلب اس کے ساتھ اس طرح کا مطلب ابھی بھی ہم حالا کے سمجھتے ہیں حالات بہتر ہو رہے ہیں بہتری کی طرف جان گامزن ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ باز دفعہ اس کے ساتھ بڑا ناروہ سلوک کر رہے ہوتے ہیں مطلب آپ اس کی سوچ پر پابندی لگا رہے ہوتے ہیں آپ اس کے ٹیلنٹ کو دفن کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں مجھے محسوس ہوتی ہیں اور مجھے لگتا ہے ابھی جیسے میں اپنے کام کے سلسلے میں سٹرپ رینٹک میں سلسلے میں میں نے لاہور کی مختلف یونیورسٹیز اور کالیجز میں کلاسز نہیں لیکچرز دیئے تو میں دیکھ کے حران گا جاتا تھا کہ جو آج کل کی لڑکیاں وہ ذہنی طور پر اتنی ٹیلنٹڈ ہے ان کے ذہن اتنے زرخیز ہیں جبکہ اس کے مقابل پر جب میں لڑکوں کی طرف میں نے دیکھا کیونکہ میں نے لوگوں سے مشتر کا پروجیکٹس کر رہے تو مجھے لگا کہ لڑکیاں تو بہت آگئے لڑکوں سے اور میں سمجھتا ہوں میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں میں بڑا کیونکہ بلنٹ ہوں تو میں کہہ دیتا ہوں بعض لوگ اس پہ بڑا برا بھی مانتے لیکن میں کہتا ہوں کہ لڑکیاں بہت آگئے ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے لڑکیاں تعلیم میں اور دوسرے حوالے سے بطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ بادشاہ اگل ہوتی ہیں بلکل بڑا زمدرس اس بات کو سمجھ رہا ہے آپ نے کیا ہے اس میں ہم آپ نے اس طرح خواتین کی بات ہو رہی ہے تو میں اسی سے لیٹڈ آپ کا جو ڈراما ہے گیسی پٹری محبت بڑا کمال کا ڈراما ہے اس میں ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کافی ہمیں پڑا چل رہا ہے کہ اس کی جو سٹوری ہے وہ ریالیٹی بیسٹ ہے تو کیا واقعی سمجھ کا کردار جو ہے وہ ٹرو سٹوری ہے جی وہ ایک جی جی بالکل ایک ٹرو سٹوری ہے کہ خاتون میں ہمیشہ بتا چکا کہ مجھے ایک سفر کے دوران ملی تھی اور ان کی میں نے کہانی وہ کی تھی اب زائیسی باتیں دیکھیں اگر آپ ٹی وی کے لیے لکھ رہے ہوتے تو اس کے سو لواز مات ہوتے میں نے بنیادی لائن ان کی ایک لائن تھی جس کو میں نے پکڑا اور اس پر میں نے لکھا تو لیکن میں نے اس سے پہلے کبھی کسی کی زندگی پر نہیں لکھا تھا مطلب اس طرح نہیں لکھا تھا کہ کسی کی میں بیوگریفی لکھ رہا ہوں یا کچھ کر رہا ہوں تو کسی بیٹی محبت مجھے لگتا ہے کہ بیوگریفی ہے سوانے عمری کیونکہ وہ اس سے پہلے مجھے نہیں معلوم تھی یا مجھے میں نے اس کو اس اینگل سے نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ کہانی شاید مجھے لگتا ہے اس کا امپیکٹ اس لیے زیادہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک لڑکی کی آنکھ سے دیکھی ہوئی کہانی تھی ورنہ ہمیشہ وہ کہانی جو ہوتی ہے وہ میں خود لکھتا تھا تو لیکن مجھے کیونکہ زائیسی بات ہے اگر کوئی آپ کو ایک آئیڈیا بھی دیتا ہے ایک لائن بھی دیتا ہے تو زائیسی میں دیکھو اس لائن کے گردی تو آپ اپنا سارا خاکہ بناتے ہیں تو مجھے جو سامیہ کا کردار ہے وہ ایک سفر کے دوران ملا اور وہ کردار واقعی ایسا تھا جب میں نے اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھے نشیب و فراز دیکھے تو مجھے لگا کہ مجھے کردار لکھنا چاہیے اس کردار نے مجھے مجبور کیا کہ مجھے کردار کو لکھو زبردست اچھا یہ ہمیں اس کے بارے میں آپ سے کنفرمیشن بھی ہوگی کہ وہ ریالیٹی بیسٹ سٹوری ہے اچھا آپ کی جو جو ڈراموں کے نام ہوتے ہیں بڑے ہی زبردست بڑے مزے بڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جیسے قدوسی صاحب کی بیوہ ہو گئی سرے گھاڑ کی فرزانہ منس روڈ کی نیلو فر ہم یہ بھی جانا جائیں گے آپ سے کہ ان ڈراموں کے نام کو دیکھ کی پہ چلے تھا کہ آپ کا ڈراما آ رہا ہے ان ڈراموں کے نام آپ کیسے سوچتے ہیں کیا یہ نام پہلے سوچے ہوتے ہیں آپ نے یا سکرپٹ کی بیسٹ پہ بعد میں سیڈ کرتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے نہیں میں کبھی بھی نہیں سوچ کے کوئی ڈراما میں کیونکہ میں لکھتا بھی بغیر پلاننگ سے ہوں تو میرے نام بھی پلان نہیں کرتا لیکن کیونکہ میری کہانیاں جو ہوتی بہت عام انسانوں کی کہانی ہیں ٹی وی ڈراموں میں جو آپ کے کردار ہوتے وہ بڑے جسے کہنے چاہیے مجھے لگتا پتہ نہیں ہو سکتا لوگ نام آنے مجھے بڑے ماورائی سے لگتا ہے مطلب مجھے میں جب نام وہ کرتا ہوں تو میرے کیونکہ میرا لکھنے کا جو انداز ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں نام بھی ایسا جو سننے میں مطلب دوسرے ڈراموں سے الگ سامت کرتا ہوں شاید اسی وجہ سے اور یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ میں بہت ایفرٹ لگا کے کچھ کرتا ہوں کچھ نہیں کرتا اور کتنی فلمیں اب تک اونر ہوگی ہیں اگر آپ کو یاد ہوگی کافی زیادہ نام ہے بلکہ میں تو نام کافی یاد نہیں آرہی بہت ہے بہت لکھیں کیونکہ میں بہت پرانا ہو گیا تو بہت ہی آثار ہے قدیمہ کا میں میں اصل میں شروع سٹارٹ جو کیا تھا ڈراما لکھنا شروع سیریل لکھیں اور سو کے قریب میرے انڈیویجنل پلیز یا جو انفرادی ڈرامے وہ ہیں اچھا تو ابھی آپ نے بات کی پہلے ڈرامے کی تو میں یہ بھی آپ سے پوچھنے چاہوں گا کہ جو آپ کی پہلی تحریف تھی بچپنگ میں یا جب بھی آپ نے لکھی کب لکھی تھی کس ٹائم پہ یاد پہلی کہانی لکھی تھی میں بہت سکس کلاس میں تھا سی میں تھا تو میں نے لکھی تھی اس کا نام تھا قووے گاران وہ تھوڑی ایب سی کہانی تھی اب چھوٹے ہوتے اور آپ اس چیزیں پڑھے ہوتے تو بہت زیدہ ان چیزوں کا مراہ راست اثر پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ کہانی سنسان سے اسٹیشن پہ ایک لڑکی ہے جو کسی سے ملنے کے لئے آئی ہوتی ہے اور اس کہانی میں میں جزیاد پیش کی تھی کہ سنسان سا ایک بینچ ہے جس پہ بیٹھ جاتی اسے دور تک کوئی نظر نہیں آتا ہے درخت آئی ہوتی اس سے ملے بغیر چلی جاتی ہے میں کسی کو بتاتا ہوں اپنے دوستوں کو جو ڈیریکٹرز ہیں تو کہتے تمہیں اس وقت کیسے تمہیں ذنب میں ایک آنی ہے یہ تو بڑی جب آپ اس چیز کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہی ہوتا ہے کہ آپ پہ اس کا بہت اثر پڑتا ہے تو مجھ دیٹیل میں لکھنا اچھا ہم نے ڈراما دیکھا کمال کا ڈراما اس کا ہر کریکٹر اتنے مزے کا اس کی بارے میں اچھیں گے کہ آپ نے کریکٹر لکھی اس میں تو کیا آپ نے خاص طور پر ہینا دلپذیر کو مائن میں رکھے لکھے تھے یا کیونکہ وہ بلکل لگ گی ایک شکورن والا کرے جو دوسری زوجہ کی زوجہ ہیں اور دوسرا جو کرے گی لیکن کیا ہوتا تھا کی کیونکہ ہینا مظہر مہین جنہوں نے ڈائریک کیا میں ہم تین وں بہت اچھے دوست ہیں تو ہماری ایک تکون تھی تو ہم لوگ بیٹھتے تھے ہم کرتے تھے رکھا اس کی ٹون آ رہی ہینا بتاتی تھے ہینا تم اچھا کر رہی تم ہی کر لو یہ بھلا پھر ہوا تین ہو گئے کردار لیکن پھر کیا ہو جب آہستہ ہستہ جب ہم وہ کرنے لگے لگے پہ ہماری ڈسکشن ہوتی تھی ہماری سیشن ہوتے تھے ہینا اپنے جو قدم اٹھانا تھا اپنے نہیں اٹھا کیونکہ اس سے بڑی حضرت اس سے بڑی جیسے گلٹ اپنی زندگی میں کوئی نہیں ہوتی جو آپ سوچ رہے ہیں تو میں تو ہمیشہ میں اپنی زندگی میں یہ ہی کرتا ہوں بہت مجھے نقصان بھی ہو اس میں باز فائدہ بھی ہوا لیکن میں سمجھتا ہوں یہ تجربات جو ہوتے ہیں اس بات سے بے پرواہ ہو کے آدمی کو کرنی چاہیے بلکل آپ کی بات درست ہے بندے کو بے پرواہ ہو کے اس طرح چیزیں کرنی چاہیے ہینا دلوزیر میم کے بارے میں ایک اور چیز پوچھیں گے آپ سے آپ نے ان کے بارے میں بہت لکھا ہے تو ہم یہ جاننے کوش کریں گے کہ آپ کی پہلی ملاقات کیسے بڑا پسندیدہ تھا پھر اچھی بات تھی کہ اس میں وہی کسٹنگ ہوئی جو میں چاہتا تھا میں نے سانیا کا ریکمنٹ کیا تھا تو سانیا کو ہی لوگ نے لیا تھا ہوا یہ کہ جب میں بنگولی نوکرانی کا اس کے دو چھوٹے چھوٹے سے جبلے تھے جب وہ خاتور آئی جس نے ساڑھی پہنی ہوئی ہے جس طرح بول لے گا ان کا ڈاست تھا میں تو پریشان ہوگی اتنی اچھی جس کہنا چاہی بولتی ہوئی آنکھیں لہجہ اتنا مزے کا کون ہو سکتا جو اتنے سے رول میں اتنا کمال کر دیا تو پھر پتا چلا کہ سانیا دل پذیر ہے انہوں میں تھوڑا سا تھی ٹر کیا ہوا ہے سانیا سہید کے ساتھ شدی کے ساتھ تو میرا ایک ڈراما زمانے میں بننے جا رہا تھا اے آر وائی پہ اس کا نام تھا برنس روڈ کی ڈی لی لفر تو جیسے زمانے میں لوگ چل لے تھے کسی نے کیا تو سب نے مجھے منا کیا کہ نہیں نہیں اتنے نئے سے کسی سے ہم اتنا بڑا رون نہیں کرنا سکتے میں ڈڑھ گیا تو اس زمانے میں اقبال ساری ہوتے تھے تو اقبال صاحب کی اچھی بات ہے کہ وہ بڑی دوسرے کی کیا یہ کوئی انڈیا نیکٹریس ہیں کوئی کہتا تھا یہ کون ہے کہاں سے آئے گی نمودار ہوگی تو ہینا نے اتنا اچھا کام کیا کہ جیسے وہ آئی اس نے دیکھا اور فتح کر لیا تو کچھ لوگ ہوتے لکی ہوتے کچھ لوگ ہوتے بلیسٹ ہوتے تو میں سو ہوتے 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 اچھے ہوتے ان کے لئے آپ کے پاس کردار نہیں ہوتے کیونکہ وہ ہوتے ہے کہ جائیسی باتے اگر آپ کے طرح کرییٹیف کام کی زیادہ سرپرستی ہو تو مجھے لگتا ہے لوگوں کو اچھا کام بھی دیکھنے کو ملے کردار بھی لوگوں کو اچھے دیکھنے کو ملے لیکن کیونکہ گرامہ اتنا کمرشل ہو گیا ہے کہ اب جو اس طرح کے کردار ہوتے ہیں جو جن میں لیئرز ہوتی ہیں یا جو کچھ سوال اٹھاتے ہیں وہ characters ملے رکھتے ہیں تو یہ بڑی عجیب کسی بات ہے ملکل ہم اسی سے اسی کو میں continue کرنے کو بات کو یہ جو آپ کے کرداروں کی آپ نے بات کی ہے تو میں یہ پوچھا چاہوں گا آپ سے کہ نوملی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کافی نبضی سکرپٹ ہوتی ہیں تو کیا سکرپٹ ایک بڑا رول پلے کرتی ہے سکرپٹ ایک ایک سکرپٹ کسی سکرپٹ کرتے ہیں مطلب کی دونوں کی جو chemistry ہے وہ ہونی چاہیے کہ نبضی دس قسم کا سکرین پر دیکھیں میں آپ پہ بات ہوں مجھے لگتا ہے ہر چیز کاؤ کری ہم ہم بات کرتے نا درامے کی ہم 3 لوگوں کی بات رائٹر ڈائریکٹر جبکہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا مجھے لگتا ہے ایک ڈراما بہت اچھا ڈائریکٹ کیا ہو لیکن اگر اچھا ایڈٹ نہیں کیا ہوا مطلب دائیسی بات ایڈیٹر نے ایڈیٹ اچھا نہیں کیا تو وہ ڈراما اپنی کوئی حیثیت نہیں رگتا اسی طرح میں کہتا کہ راما جو اچھا شروط کیا گیا جس کا ڈیو پی جو ہے ڈائریکٹ آف اچھا نہیں راما بھی اپنا 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 چھوڑ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہم کہتے نا کہ جی ایک ٹیم ورک ہے تو ٹیم ورک سے یہ نہیں کہ رائٹر میں ملکل بڑی اچھے آپ نے بات کی بڑی صحیح بات ہے کہ ہر شعبہ ڈیریکشن ایکٹنگ سکرپ رائٹنگ اور ساری جو پیچھے بہائین ڈیسین پوسٹ پروڈکشن ہوتی بڑی ایمپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ہم اب جاننے ہی کوش کریں گے تھوڑا سا آرٹس اور ریٹریچر کو ہم کیا الگ کر سکتے ہیں یا دونوں ایک ہی سے انٹر ریلیٹی ہے دیکھ آج کل کا جو ڈراما ہے نا یہ بات پرانی ہوتی تو شاید ہم اس کو کر لیتے پچاس پچاس فیصد کچھ چیزوں میں کر لیتے لیکن مجھے لگتا ہے اب جو موجود در ہوتی ہے یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے کوئی ایسا تکلیف دیشو ہوتا ہے جس کو بہت اچھے طریقے سے آپ ڈسکس کر رہے تھے تو بات یہ کہ اب تو ڈرامے جو ہوتے نا وہ ایسے ہی ہو رہے اچھا ہم یہ بھی آپ سے جان رہے کہ آپ پسندید ہے رائٹر کو پڑھنا پسند کرتے ہیں دیکھیں میں پرانے میں آپ بات کریں دونوں میں بتا دیں پرانے میں مجھے دکٹر انور سجاد کے ڈرامے مجھے لگتا ہے کیونکہ میں جب میں طالب تھا اور میں اس چیزیں جو مخفی تھی جو مجھے نہیں معلوم تھی تو مجھے لگتا ہے میں نے دکٹر انور سجاد کے ڈراموں سے بہت کچھ سیکھا چاہے وہ رسی کی زنجیر ہو چاہے سبا اور سمندر ہو چاہے ان کی ایک سیریز تھی نگار خانہ ہو مطلب مجھے لگتا تسر مدد کے لیے آئے ان کا نام تا نسرت جامد تو ان کی چیزیں میں نے اس وقت دیکھی تھی تھوڑی سمجھ نہیں آتی تھی لیکن نئے لوگوں میں مجھے جو لوگ پسند ہیں مجھے بھیگول اچھی لگتی ہیں بہت زیادہ اور مصطفی آفریدی مصطفی آفریدی ہیں جنہوں نے سنگے مرمر لکھا تھا وہ مجھے بہت اچھے لگتے اور مجھے ہاں ایک نام میں خاص طور پر ڈسکس کروں گا جو رہ گیا بیچ میں بہت بڑا وہ نام ہے منو بھائی کا مطلب میں کہتا ہوں کہ میں ان کا ڈائی ہارڈ ہوں مطلب میں اگر کسی ڈراما نگار کا ڈائی ہارڈ ہوں وہ منو بھائی کا مجھے لگتا ہے وہ بہت بہت زیادہ اندر ریٹ ہے مطلب انہوں نے جو کرداروں پہ کام کیا اگر لوگ مجھے کہتے نا کہ کرداروں پہ مجھے جو ایک کمپلیمنٹ ملتا ہے وہ ملتا ہے کہ آپ کے کردار جو جیتے جاتے رکھتے تو مجھے لگتا ہے یہ وصف یا یہ فن جو ہے میں منو بھائی کے ڈراموں سے سیکھا چاہے وہ سو نا چاندیو ابابیل ہو یا انہوں نے جو سنگل پلیز لکھے انہوں نے لکھے گراما مجھے نہیں گلتا چڑیا کمیٹی جو انہوں نے چودہ اغسط پہ لکھا تھا اور سوچ چودہ اغسط پہ لوگ نصیتوں کی ڈوز ہو کر رہے ہوتے شگفتہ سے پہرائے میں اتنی بڑی بار اتنے بڑے مسئلے کو انہوں نے اس میں ڈسکرس کیا تو مننو بھائی تو میں کہتا ہوں کہ مطلب unforgettable بڑے 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 سیگمنٹ ہے فٹا فٹ جس ہم نے آپ سے آپ سند دیدہ ریٹر کے بارے میں جاننی کوئش کی تو فٹا فٹ میں کرتے ہی کہ ہم آپ آپ کے قریب ہم لگتا ہے ہم آپ کو دیں گے اور اس میں آپ کو ایک کرنی ہوگی اور آپ کو چنن رہے ہیں ہم کرتے ہی ہم ہم کوش ہوتی ہے ہم دونوں میں سے آپ کی فیوریٹ جاننی کوش کریں تو کیا کہتے ہیں سٹارٹ کر لیں بلکل کریں بلکل بلکل چلے ٹھیک ہے پہلا سوال میں آپ سے دونوں شہر آپ کے بڑے قریب ہلو ہلو کہ آپ کو میری آواز آری جی ہے بھائی ہلو کہ آپ مجھے سن سکتے ہیں ہلو میں یہ کہہ تھا کہ پہلا سوال ہے کہ لہور ٹھیک ہے لہور یا کراچی میں صاحب کس کو چوز کریں لہور بغیر سوچ سمجھ سمجھ لیکن آپ کراچی سے بھی رہی ہے لیکن مجھے لہور شروع سے بہت پسند بغیر سوچ سمجھ میں کہ دو لاہور دوسری صاحب کی بیو صاحب کوئی ریزن سپیسی ریزن خدوسی صاحب کو اس کی چیز مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے لکھے جتنے بھی ان میں مجھے لگتا ہے فلا لیس ہے اچھا تو پھر میں ایسا پوچھوں گا وہ بھی آپ بڑا بڑا کراچی میں آپ کو پھرسکو کا دہی بڑے زیادہ پسند ہے یا جلیوی زیادہ پسند مجھے جلیوی زیادہ پسند ہے جلیوی ٹھیک ہے ہیلو کیا مجھے سن سکتے ہیں کافی بسٹوشن میں پوچھنے چاہ رہا تھا کیا پڑھنا زیادہ پسند کرتے ہیں یا لکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں آج کل تو لکھنا زیادہ پسند کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اب اپسرہ صاحب یہ بھی جاننے کوشش کریں گے آپ کے فیوریٹ آج کل ایکٹر ایکٹرس کون ہیں تو ہمائیوں صحیح آپ کو زیادہ پسند ہے یا فواد خان فواد خان ٹھیک ہے اور ایکٹرس میں مائرہ خان یا میوش ہے اچھا 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 ایک اور بڑے مزیق پسند ہے آپ کو زیادہ شورٹ پلیس لکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں یا سیریل اور موویز مجھے مجھے اب جا کے نا جیسے ایک زمانے میں مجھے سیریل لکھنا بھی اچھا لگتا تھا لیکن اب مجھے لگتا ہے شورٹ ممی میری سیریز مجھے اسی لئے مزے گیا کہ مجھے لگتا ہے بارہ پنرہ منٹ کا کانٹینٹ لکھنا بہت مزے گا اور زیادہ کرییٹیوٹی اس میں آپ کی سامنے آتی ہے بلکل اچھا ہمارا پروگرام کا ٹائم بڑا لیمیٹیڈ سا ہے اور ٹھرٹی منٹس کا پروگرام ہوتا ہے ہمارا آیا آپ سے بڑی اچھی بات چیت ہوئی اور بہت مزا ہے اور دل چاہتا کہ آئندہ بھی یہ ملاقات ہماری ہوتی رہے یہ مجھے بہت اچھا لگا اس سے مجھے بڑی سب سے زیادہ جو خوشی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اتنے ایک دوسرے کو جان چکے ہیں ملکل تو مجھے بڑا اچھا لگا اور دوسرے اپنے اسے یہ کہوں گا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک لکھنے والے کے لیے تعریف جو ہوتی ہے وہ اکسیجن کا کام کرتی ہے یہ اکسیجن ہے جس کی وجہ سے ہمیں تروتازگی ملتی ہے یہ آگے لکھنے پہ اکساتی ہے تو میں تو ہمیشہ بہت ویلیو کرتا ہوں اپنے لکھنے والوں کی اور مجھے واقعی مجھے اپنے لکھے وے سے زیادہ ان لوگوں کی امپورٹنس کا خیال رہتا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے جو آپ کے لکھے عزت دے رہنا وہ آپ کے زیادہ عزت کے قابل ہے ملکل آپ نے بڑا اچھا میسیج دیا اور ہم آپ کو فیوچر پروجیس کے لیے اللہ بیس کہتے ہیں ہم ویٹ کریں کہ آپ کے پروجیکس جلدی ہیں اور ہم آپ کے پروجیکس دیکھیں اور انشاءاللہ آپ سے کونٹیک رہے گا بڑا مزہ آپ سے بات ان سے جانی تھوڑا نیٹ کی ویسی تھوڑی ڈیسٹوشن تھی لیکن بڑا مزہ ہے ان سے بات کرنے کا اگلے شو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنے ہوسٹ کو دیجئے اجازت اور اپنی دعاوں میں اردو ریڈیو اور ڈویش لینڈ کی ٹنگ کو یاد رکھی تب تک اللہ حافظ